بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد برطن کو صاف کرنا مغفرت کا باعث To clean the platter or plate is a means of forgiveness حضرت نبی شاہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیالے میں کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برطن میں کھائے اور اسے صاف کریں تو برطن اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے حضرت نبی شاہ رضی اللہ عنہ says that I was eating out of a bowl when نبی صلی اللہ علیہ وسلم mentioned whomsoever eats out of a plate or a bowl and they clean it thoroughly then the utensil will make دعا for their forgiveness تو یہاں برطن کو اچھے طریقے سے صاف کرنا جو سنت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ برطن جو عام طور پر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یا جس میں اللہ نے قوتِ گویائی رکھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو قوتِ گویائی دینا چاہتے ہیں وہ گفتگو کر سکتی ہے تو یہ برطن سنت کی برکت سے کھانے والے کے لیے دعایں مغفرت کرتا ہے generally if you look at a utensil or a plate or a platter it's not something that speaks but نبی صلی اللہ علیہ وسلم says that when we apply the sunnah due to the barakah and the blessing of the sunnah even that plate, platter, utensil will also make دعا مغفرت for the person who eats from it برطن کو صاف کرنے کا آخرت میں صلح the recompense in the hereafter for cleaning the platter or the plate حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برطن کو صاف کیا انگلیوں کو چاٹا خدا اس کا دنیا اور آخرت میں پیٹ بھر دے گا حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں that نبی صلی اللہ علیہ وسلم mentioned whomsoever cleans the plate licks clean their fingers اللہ سبحانہ وتعالی will such eat them in the dunya and in the hereafter اب دنیا اور آخرت میں پیٹ بھر دینے کا مطلب کیا ہے پیٹ یہ انسان کی ضرورت کی جگہ ہے انسان اپنی ضرورت کے لئے پیٹ بھرتا ہے مثلا انسان کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے یہ دونوں چیزیں انسان کے پیٹ میں جاتی ہے اور یہ انسان کی ضرورت ہے تو حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو ان سنتوں کا احتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی ضروریات بھی پوری فرما دیں گے اور آخرت کی ضروریات بھی پوری فرما دیں گے اور دنیا کی ہماری بہت ساری ضروریات ہے اور یہ ضروریات جو حدیث شریف کی دعا ہے اللہم مغفر لی ورحمنی وعافنی وحدینی ورزقنی اس دعا میں انسان کی سب ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں دنیا میں روزی کے اعتبار سے حفاظت کے اعتبار سے آل اولاد کے اعتبار سے ہر ضرورت اللہ غیب سے پوری فرمائیں گے سنت کے احتمام کی برکت سے اور آخرت میں مغفرت ہماری ضرورت ہے اللہ کی رضا مندی ضرورت ہے جنت کا داخلہ ضرورت ہے تو یہ ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما لیں گے سنت کی اتبا کی برکت سے سنت کی طرف ہے so the meaning of the Hadith Sharif is quite simple that a person has needs and Nabi صلی اللہ علیہ وسلم mentioned that whomsoever completes the sunnah Allah will fulfill their needs of the dunya and the Akhirat when we eat and we drink whatever we eat and drink it goes into our stomachs so that is why the stomach is used to express a person's needs and requirements and we have needs and requirements of the dunya and we have needs and requirements of the Akhirat fulfilling and following the sunnah with a passion for Allah's pleasure it results in all of our needs fulfilled by Allah سبحانہ وتعالی in the dunya and in the Akhirat انگلیوں کو چاٹنا to lick the fingers clean حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو تین انگلیوں سے تناول فرماتے اور فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ mentions that whenever نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم would eat he would use three fingers to eat and whenever he completed his meal he would lick clean his blessed fingers حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں کا چاٹنا باعث برکت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم said to lick clean the fingers is a means of blessing فائدہ انگلیوں کو چاٹنے اور برطن صاف کرنے کی بری فضیلت اور تعقید ہے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا مستحب ہے بغر چاٹے ہاتھ دھونا ممنوع ہے انگلیا جس میں اجزاء لگے ہوں خود چاٹ لے یا اسے دوسرے کو چاٹنے دے جسے کراہت محسوس نہ ہو جیسے اولاد شاگرد وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جو یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ برطن کو صاف ہی نہیں کرتے یا اس میں کچھ چھوڑ دیتے ہیں یہ نہایت قبیح اور خلاف سنت فعل ہے جو غیروں سے آیا ہے یہ کہنا کہ چاٹنا حرس کی علامت ہے جہالت ہے بلکہ نعمت خداوندی کے قدر کی علامت ہے انگلیوں کا چاٹنا دافی کیبر ہے یعنی کیبر کو دور کرنے والی چیز ہیں the author explains to lick clean the fingers and the platter this is a means of virtue and blessing and there is great emphasis on this to clean lick clean the fingers after the meal is mustah preferable and to wash your hands with food still stuck to your hands it's not desirable your fingers when it has food stuck on them you should lick them clean yourself or you should hand your fingers over to somebody else who can lick them clean for you for example your children or students or your wife this teaches us that which has now become the norm where people leave food on the plate or their fingers this is something that needs to be changed this is not something which is a good practice it is against the sunnah of nabi and this has come from the practice of other communities to say that to lick the fingers clean is a sign of greediness is actually ignorance this is rather a na'mat of Allah and it shows gratefulness when you licking clean every single part on your finger and to lick clean your fingers is also a means of removing pride from oneself so here an ongles which are that we see as a to allah can be a a a i a 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 اور قابل اتباع سنت ہی سمجھیں گے بلکہ بعض سائنس دانوں کی یہ تحقیق ہے کہ جب انسان اپنی انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں تو انگلیوں میں سے ایسا ایک کیمیکل نکلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کھانا زیادہ آسانی کے ساتھ حضم ہو جاتا ہے So to lick your fingers is a practice of نبی صلی اللہ علیہ وسلم no matter what people think and how they perceive it as I said yesterday or the day before those that cannot clean their bodies properly after they've been to the bathroom how can they teach us what is correct and incorrect they walk around with filth stuck to their bodies 24 hours of the day there's no concept or understanding of purity and impurity cleanliness and filth how can they teach us what is correct, incorrect, etiquette what Nabi صلی اللہ علیہ وسلم has taught us whatever is his sunnah is the etiquette and it is the most correct way so to lick the fingers it's not a sign of greediness it's the sunnah of Nabi صلی اللہ علیہ وسلم some scientists they did some research and they said that when you eat with your fingers your fingers secrete an enzyme and that enzyme it goes into your mouth whilst you're eating and that enzyme makes it easier to digest your food so we're not eating with our fingers because of this enzyme this is just a by-product ہمارا مقصد تو سنت ہے سنت کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں وہ ان انگلیوں میں سے انزائم نکلے زہر بھی نکلے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہماری نیت تو اتباع سنت ہے اور مزید یہاں فرمائیں کہ دعفع کبر یعنی تکبر کو ختم کرنے والی چیز ہیں انگلیوں کو چاٹنے سے سنت کی اتباع ہے جس آدمی کے دل دماغ میں سنت کی اتباع کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے کبر کو نکال دیتے ہیں because your whole purpose is to follow the practice of نبی صلی اللہ علیہ وسلم and when a person does whatever they do with this intention اللہ تعالیٰ removes کبر and pride from that person and stubbornness انگلیوں کو چاٹنے کا مسنون طریقہ the sunnet method of licking your fingers clean after the meal باز روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ کی پھر شہادت کی پھر انگوٹھا چاہتا کرتے تھے اس ترتیب میں بھی علماء نے بہت سے مسالح بیان فرمائے ہیں ایک یہ کہ انگلیہ چاٹنے کا دور دائیں سے چلتا ہے اور یہ کہ بیچ والی زیادہ کھانے سے ملوث ہوتی ہے یا اس وجہ سے کہ وہ لمبی ہے وہ پہلے لگی ہوگی in some narrations it has been mentioned that Nabi صلی اللہ علیہ وسلم as we remember he ate صلی اللہ علیہ وسلم with only three fingers the middle finger the finger of شہادت and the thumb so he would clean the middle finger first thereafter the finger of شہادت and thereafter the thumb as far as as far as the ترتیب is concerned the sequence علماء have explained many wisdoms behind it the middle finger because it's the longest and generally that will be used mostly for the food so there will be most amount of food stuck onto the middle finger so hence that finger was lick clean first and thereafter the شہادت and the thumb انگلیہ تین مرتبہ چاٹنا سنت ہے it is مسنون to lick clean the fingers three times حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیہ تین مرتبہ چاٹا کرتے تھے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی انہو says that Nabi صلی اللہ علیہ وسلم would lick clean his fingers three times تین انگلیہ سے کھانا سنت ہے to eat with the three fingers is sunnah حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تین انگلیہ سے کھانے کی تھی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی انہو says that it was the pure habit of Nabi صلی اللہ علیہ وسلم to eat with his three blessed fingers حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور فارغ ہونے پر ان کو چاٹ لیا کرتے تھے عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی انہو says that نبی صلی اللہ علیہ وسلم would eat with three fingers and on completion he would lick clean his fingers اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی اہمیت اور اتباع نصیب فرمائے دیکھو کوئی سنت ایسی ہے ہی نہیں کہ کوئی چھوٹی سنت ہے ہر سنت بہت بڑی ہے جو جو سنت ہمارے کانوں سے ٹکڑا جائے اس سنت پر عمل کرنے کی نیت کریں اور ایک سنت کو رائج کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یاد بھی دلائیں اس لیے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں سنتوں کے اہمیت نکل گئی ہے محدثین فرماتے ہیں کہ ایسی سنت کو زندہ کرنا جو لوگوں میں سے ختم ہو چکی ہو اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے سو شہیدوں کا اور سنتوں کی جو تعلیم ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کاش کہ اللہ تعالی امت کو اس کی اہمیت سمجھا دے اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالی اس کی توفیق نصیب فرما دے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدک نشہدو اللہ اللہ انت نستغفرو و نتوبو لئیم